اس وقت آپ کونسی سٹیٹ میں ہیں اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے پولنگ کے اس وقت جی واشنگٹن میں ہوں اس وقت میں علی لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ contrary to expectations دیکھیں پچھلے دو دن میں یہ لگ رہا تھا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کام ہوگا لوگ ذرا ڈسیلیوزن ہیں دونوں کینڈیڈیٹس ان کو پسند نہیں ہیں اور ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دو دن پہلے ہلری کلنٹن نے دو تین روز پہلے ایک پوری کیمپین چلائی تھی اور وہ کہا جا رہا تھا ہلری آمی آؤٹ بہت سے ایسے لوگ تھے جو نوجوان جو ہمیں مل رہے تھے اور پاکستانی امریکنز بھی بہت تھے جو اس کیمپین کا حصہ بنے ہوئے تھے اس وقت بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے آپ دیکھیں کہیں 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 وہ جنیا میں کہہ رہے ہیں ایٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے فلوریڈا میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے تو ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے تو لگتا ہے جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ اچھا ڈاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں نسیم دارا صاحبہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اتنا ٹرن آؤٹ پہلے اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوا نہیں میرا خیال ہے اوبامہ جب آئے تھے اوبامہ کے دوہزار چار کے اس میں کیمپین میں دوہزار آٹھ میں کافی ایک ووٹر ٹرن آؤٹ انیوزول تھا اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت سے ووٹر کو نکالا ہے that was part of the reason why he won اگر میں یہ کہوں دیکھیں یہ predict کرنا چیزیں مشکل ہیں لیکن جو دکھائی دے رہا ہے جو اس وقت باتچیت ہو رہی ہے جو جس طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں اور دیکھیں سوال بڑا یہ ہے کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہے تو کس کے حق میں لوگ نکل رہے ہیں زیادہ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اس وقت جو لیٹینوز ہیں جو مسلمان ہیں اور جو اس طرح کے مختلف گروپ ہیں ان فیٹ حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو نیو یورک ایکسچینج ہے سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی جب انہوں نے ایف بی آئی نے ہلڈی کلنٹن سے وہ یہ یعنی کہ ایک threat ہی تھی کہ بھئی ان کو پھر سے ان کی تیلیگرامز والا جو ایشو ہے ای میل کا اس کو کھول دیا جائے گا بھئی نہیں ویڈیو دیٹ چوبیس گھنٹے پہلے اٹھالیس گھنٹے پہلے تو نیو یورک سٹاک ایکسچینج یک دم صافی انچائی پہ گیا تو اگر آپ وہی والی بات ٹریڈنگ ٹریڈنگ کلاسز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ہلڈی کلنٹن کو دیکھتی ہیں